نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ون انڈیا میں ہوں آپ کے ساتھ ریتو تومر اتر پردیش وشیش میں آپ کا سواگت ہے رکھ کریں گے خبروں کی اور سی ایم یوگی نے چترکوٹ کا دورہ کیا ہے والمکی جینتی کے موقع پر یہ دورہ کیا ہے مکہ منتری یوگی آدیت ناتھ نے چترکوٹ کا جہاں پر والمکی مہرشی والمکی کی مندر میں جاکب پوجہ آرشنا بھی کی والمکی کا آشرم ہے وہاں جہاں پر پوجہ آرشنا کر ہون بھی کیا مکہ منتری یوگی آدیت ناتھ نے والمکی کو شدان شریعہ پر کی اور ساتھی سیکیوریزم کے نام پر سناتن دھرم کا اپمان کرتے ہیں لوگ یہ کچھ باتیں بھی سی ایم یوگی آدیت ناتھ نے اپنے دورے کے دوران کہیں انہوں نے کہا کہ سیکیوریزم کے نام پر سناتن دھرم کا اپمان کرتے ہیں لوگ تلسیداز جی نے شریر رام کی کتھا کو گھر گھر تک پہنچایا تھا اور والمکی رامائن کے پاچ کا شبارم کرنا سو بھاگے کی بات ہے آج ہر گریب کے گھر میں شوچالے موجود ہے ہمارے لیے دیش کی جنتہ ہی سرو پری ہے کورونا سے لڑنے کے لیے سبھی کو سترک رہنا ہوگا بھگوان رام کے مندر کا نرمان ہمارے لیے سو بھاگے کی بات ہے جلد ہی گھر گھر پانی اوجنا کا شبارم کرنے آؤں گا ایک طرف چترکوٹ رام سنکرتن سے گونجے گا اور دوسری اور توپ بندوق کی گولی سے جانا جائے گا بندیل کھن تو کورونا ختم ہونے کے بعد ہم ہر گاؤں سے کچھ لوگوں کو لے کر ایودھیا جائیں گے رام جن میں بھومی کے درشن بھی کرائیں گے اور رام مندر کے نرمان میں کار سیوہ بھی کرائیں گے تو یہ کچھ باتیں مکہ منتری یوگی آدیتنات نے اپنے چترکوٹ کے دورے کے دوران کہیں تو مہرشی والمکی کی جنتی پر مہرشی والمکی آشرم میں جا کر پوجہ آشرہ کی اور ساتھ ہی ہاون بھی مکہ منتری یوگی آدیتنات نے کیا جہاں پر انہوں نے یہ باتیں کہیں مہرشی والمکی کی جنہوں نے ہمیں مریادہ خوشتہ مکوان سیر رام کے ساتھ سمپات بنانے پاون منتر ہم سب کو ہماری اس جیوان نیہ کو پاہل کرنے کے لئے ہمیں اپنک کرویا ایسے پاون گھرسی مہرشی والمکی کی پاون چینٹی کبھی کا لکھرم اور عواجین کال میں بھارت کی دکاس کو کس مارک کا مستان کرتے ہوئے ہم نئی مچائی پر پوچھا سکتے ہیں ایک آپ کو نیر بھار بھارت تو پہنمتری موڈی جی کا آپ کو نیر بھار بھارت ہے کس پرکر بنا کو دینے والے راسترسی سبے نانا جی دیش مک کی بھی پاون چینٹی ہے میں سب سے پہلے دونوں مہرشی بالمکی جی کو اور راسترسی نانا جی اس مک کی پاون اس ملکیوں کو پوٹی پوٹی نمان کرتے ہوئے آپ سب کوئی سوست پر گھرکے سے بڑھائی دیتا ہوں اپنی سکتانہ آپ سب پہلے دیتا ہوں بھائیو بھائیو آپ سب صبح کے سالی ہیں کتنے پاون چھتر میں جنم دینے یا پھر اپنے جیون کی ایک امہلی سمیر کو یہاں پر بھائیو کرنے کا سوہاگی آپ سب کو پناہ پر ہوئے ہیں میری بہت دنوں سے اچھا تھی میں اکثر بھردانزی سے بھی کہتا تھا اور جی مہرشی سے بھی کہتا تھا کہ مجھے لاوہ پرانہ ہے مولسی بالمکی کے آسرم اور اپنے کی پتیہ کا درسن کرنا ہے مجھے آج سے ہزاروں ورس پہلے آپ کل کرنا کریے جب حتمان رام پریاغ راج میں پڑھارے اور اس سمیے انہوں نے مولسی بھاردواج کے آسری بات لے کر دے چترکوٹ کے لئے پرستان کیا تھا تو یہاں پر آکر کیونہوں نے مولسی بالمکی کی قبیہ آسری بات لیا تھا انہوں کا صالح پر کرن گیا تھا اور پھر یہاں پر اس سمیے رکنے کے بعد پر چترکوٹ کے لئے انہوں نے پرستان کیا تھا ہزاروں ورسوں کی گراغ سکت کو سمیٹے وے اچھے ترک بھارت کی رامیڑ گارین پورانک اور ایتھیاسک پریشت بھونی کا سمنام سب کو کراتا ہے اس لئے میں سویم بھی اس دھرٹی کا درشت کرنا چاہتا تھا مہرسی بھالنی کی کا ہی آجنی کچھ روک ہے ہمارے اس کالکھڑنے کی نسی وہ جوابہ تلسی باز دی جنہوں نے رام چندر مانس کے مارکن سے گھر 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 ملیابہ مصطم حکوان سری رام کی کفہ کو پہنچانے کا کہہ جئے مہرسی بھالنی کی نے رام کو دھرمہ ساکھ ساکھ سوروٹ کہا رامو وکرہ وان دھرمہ کہہ کر کے رام کو دھرمہ ساکھ 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 سوروٹ انہوں نے مانا اور اس سمیں یاد کریے آج ہماری سناتنتہ پر کچھ لوگ سیکلالیجم کے نام پر پرسنہ کھڑا کرتے ہیں لیکن سناتن دھرم کی ملیوں کے بارے میں بھی مرسی بھالنی کی نے کہا ہے کون ہے سناتن کون سناتن ہے کرتیچا کرتی کا تبیم ایسا دھرم سناتن یعنی سناتن دھرم کے ان ملجوں کو اس کار کھٹ میں ہزاروں ورس پورو بھی اسی دھرمی پر اپنی سادنہ اسٹنی کو بنانے والے مرسی بھالنی کی رشتناتن دھرم کو اس لیوپ میں ہم سب کے سامنے پسطور کر دیا اور ایسے پجھ رشی کی جینتی کی کارکروں میں بھالنی کی رامیٹ ایک پاٹ کا سواروک کرنے کا سوہر کے مجھے آج یہاں پر مرسی بھالنی کی کہی اس سادنہ اسٹنی پر ہزاروں ورسوں کے پار اس دھرمی کا درشن کرنے وہاں پر پانوی کی رامیٹ کے پاٹ کو اجواز تردیس سانسکرپی جبھاک کے بارہ ہر ایک دیو مندر میں پرانوگ ہونے جارہا ہے اسٹنی پر اسٹنی پر سواروک کرتے مجھے یہاں پر آج جوہر ورسوں کے ساتھ مل کر گے اپنے پردیس سرکار کی منتری مانیل سانسا مانیل بدہائکوں کے ساتھ سنگتھن کی دلالی کالیوں کے ساتھ پساس لکھ علیکاریوں کے ساتھ اور یہاں کے آپ سری جنتہ جنارمن کے ساتھ اس کالی لکھا ہے آنی بولین کمپنی پر پانسو کروڑ کی تھگی کو لکھا گیا ہے تھگی کے ماملے کی ED سے جانج کی مانگ کی گئی ہے سلطانپور سے خبر جہاں سانسد مین کا گاندی نے سی ام ی گ عدی تی ناث کو پتر لکھا آنی بولین کمپنی پر پانسو کروڑ روپے کی تھگی کو لے پتر لکھا ہے تھگی کے ماملے کی ED سے جانج کی مانگ کی ہے آنی بولین کمپنی پر کئی جلو میں 26 مقدم درج ہے تو راگویندر شکلہ ہماری ساتھ جنگ جانکاری کے ساتھ راگویندر آپ سے جانا چاہیں گے آنی بولین کمپنی یہ پہنجی سکیم چلا کر ایک بڑا تھگی کا کاروبار کر رہی تھی پوروانچل کے 20 جن پتر پر پروانچل ایکسپریس وے جو لکھنوز سے بلیا کی سیما کو ایکسپریس وے جوڑنے کا کاری سرکار کے دور اس میں جو محبجہ پائی کسان تھے ان کو لباؤونے آفر دیتے ہوئے اس کمپنی کے جو موکش تھے عجید گپتہ وہ ان کے تمام سارے جو سیمار دار تھے وہ تبھی بڑی تھگی کا انجام دیتے تھے تھگی کا کرنامہ کرتے تھے اور رقم کا دوگنی کرنے کا بڑا لالج دے کر بڑا جانسا دیتے تھے اور بڑی اگر دیکھا جائے تو پانسو کرون سے آدھ دی رقم کو ڈوبا دیا آئی کسانو کا اسی کو لے کر جو سانتت ہے مینکا گاندی BJP کی بڑی نیتا ہے انہوں نے مکی منتری یوگی آدھ سنات کو پتر لکھا ہے اور ED سے بھی چارج کرانے کی مانگ چیئے چکہ تمام سارے ایسے ماملے ہوتے ہیں 424 420 کی دھارہ ہیں آسانی سے جو 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 جاتے اور پھر سے وہی کار نیتا کرتے ہیں انہیں سب سے کئی بجنے کو لے کر جو منتری گاندی ہیں انہوں نے مقمنتی ہو گیا اور ED سے جاج کرانے کی مانگ جو سانسد مین کا گاندی نے کی ہے پتر میں لکھ کر کیا یہ کسی ایک ماملے کو لے کر 500 کروڑ کی تھگی ہے یا پھر کئی ماملوں کو ملا کر 500 کروڑ روپے کی کی چھپ مقدمے ہوئے تھے جن پدو سے آیو لکنو سلطان پور امی ٹی بارہ بن گی تمام سارے جن پدو سے کئی تھانوں میں مقدمے درج ہوئے تو یہی کاران ہے کہ مقدموں کو جوڑا گیا اسپیسل ٹاکھ پورٹ کی جو لکنو یونٹ ہے اس نے گریپ بڑی کی تھی مثال بکھرم سنگ کی ٹیم نے عجی دکتا اس سمائے لکنو کی جیل میں سجا کٹ رہے ہیں اور موک کی طور پر جمانت نہ ہو اسی کو لے کر جو کسانوں کو پورا پیسہ مل جائے اسی کا کہیں نا اکرشت کراتے ہوئے مقدم منتری سے ای ڈی جیل میں لیکن جو تمام ساری دھارہ ہیں ان میں وہ جلدی سے جمانت نہ پانے پائے چونکہ تمام پیسوں کا معاملہ ہے اور تمام جو گریب کسان لباؤنے لالت دے کر کے کسی سے پندرہ لاک روپے کسی پیس لاک روپے کسی پتاس لاک روپے اس طریقے اس رکم لے کر کے اس نے ایک بڑا گھتالا کیا ہوا اگر جل سے ریا ہو جاتا ہے تو دیش چھوڑ کر باہر بھی جا سکتا ہے بہت دھنیواز آپ جانکاری کے لیے